بلکہ ساتھ مختلف جو راجعہ ہے وہاں سے صرف ایک ہی مسلم ایم پی چن کر آیا وہ آپ کا بیٹا آپ کا بھائی آپ کا دوست انتیاز جلیل چن کر آیا دو ہزار چودہ میں بولتے تھے آئے گئی نہیں دو ہزار انیس کے اندر وہی چنڈال چوکڑی جو اب آپ کی محفیلوں میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیسے جیتے گا یہ وہی لوگ ہیں جو چودہ میں بھی تھے انیس میں بھی ہے چوبیس میں بھی ہے اور انشاءاللہ انتیس میں بھی آپ لوگ وہی حساب کتاب کرتے رہ جائیں گے انتیاز جلیل وہاں ضرور جائے گا انشاءاللہ آپ کو آج بھی حساب کتاب دکھایا جا رہا ہوگا کہ پہلے یہ تھی تو جیت گئے تھے اب پھر چوراہوں پر چبوتروں پر خوٹلوں پر یا کسی کے بنگلے کے اوپر شیر خرمے کے بہانے آپ کو بلایا جائے گا اور آپ کو حساب کتاب دکھایا جائے گا کی کیسے جیتے گا میں ان کو ایک بات کہتا ہوں تمہیں زمین کے اوپر میرا حساب کتاب کر دو لیکن میرا حساب تو میرا رب وہاں پر بیٹھ کر کرتا ہے الحمدللہ ورنہ کیا وجہ ہے کہ آج جو بھی سادشیں چل رہی ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ آئے گا ہی نہیں ان کے بولنے کا انداز آتا کیسے آتا حساب کتاب گنتی ساب بتاتے رہتے تھے لیکن الحمدللہ آئے اور آج جب یہ الیکشن ہو رہے تو آپ ایک سازش تو اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوگے کہ مسلمانوں کا ایک گٹھ ہے اور ایک گٹھ ہے جو کہتا ہے کہ نرندر موڈی کو ہمیں ہرانا ہے تو یہاں پر شف سینہ کو جتانا ہے واہ امتیاز جلیل کو ہرانا ہے یہاں پر موڈی کو وہاں پر گرانا ہے تو اٹھالیس سیٹے ہیں مہارا شاہ کے اندر میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں اگر ان اٹھالیس میں سے سیتالیس بھی اگر یہ جیت گئے جب وقت آئے گا نرندر موڈی کی آنکھوں میں ڈالنے کا تو بھیگی بلی بن کر یہ بیٹھے رہیں گے اور وہاں پر آساد تین اویسی اخترالیمان صاحب اور امتیاز جلیل نرندر موڈی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکارے گا بڑے بڑے موڈی کو جتانا ہے تو امتیاز جلیل یہاں نہیں چلتا یہ آپ کی یہی غلام گری یہی چاٹو گری یہی تلوے چاٹنے کی وجہ سے آج اس ملک سے آپ کی خیادت ختم ہو چکی ہے یہی تلوے چاٹنے سے کبھی سوچا تھا کسی نے کہ اورن آباد جیسے شہر سے جہاں شف سینہ کہتی تھی کہ یہ ہمارا گر ہے کسی نے تصور نہیں کیا تھا لیکن یہ آپ لوگوں کا اتحاد تھا جس نے یہاں سے شف سینہ کو اکھار کر پھیکا اور مجلس کو یہاں پر آپ نے اپنا جھنڈا لہر آیا اب تو کیسے کیسے آگئے ہیں کیسی کیسی جھولیاں پھیلا رہے ہیں یہاں پر بھی بھیجے گئے تھے محفل میری سستی ہے ایک سن لو رے تم کو کیا بولتے پتا ہے بیگانی شادی میں جب میری محفل سستی ہے آ جاتے والے چلو دھولے بن جائیں گے گھر ہر وقت آپ دیکھ لیجے گا جب محفل سستی کہ دے رہتے ہیں دو تین سو روپیے چلی آ جائیے گا تم چھولی یہی تک پھیلاتے رہو سوالی سنے ہو برد جولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی ارے مانگنا ہے تو اس سے مانگو رہے کس کے سامنے تلوے چاٹ رہے ہو اس سے مانگو اور میں آج بھی یہ کہتا ہوں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں یہ لوگ بار بار پوچھتے ہیں میرے سے جیتے کیا کیسا آتے بھلے دو ہزار انیس میں آپ کو کتنا بھروسہ تھا کہ آپ جیتیں گے اور دو ہزار چوبیس میں آپ کو کتنا بھروسہ ہے تو میں ان کو یہ کہتا دو ہزار انیس کے اندر مجھے ہنڈرٹ پرسنٹ یقین تھا میں جیتوں گا لیکن اب وہ انتظار کرتے ہیں میں کچھ تو بھی بولوں گا کر کے دو ہزار چوبیس میں دو سو ٹک کے یقین ہے کہ چار جون کو ہم ہندوستان کا سب سے بڑا جشن یہاں پر منائیں گے انشاءاللہ اور جشن تو بیٹا تیرے گھر کے سامنے بھی آ کے مناؤں گا انشاءاللہ یہی پیادے ہیں کس کے وجہ سے چل رہے ہیں گاڑی میں پیٹرول کون دال رہا ہے سب جانتے ہیں بیٹو ہم سب حساب نکالا جائے گا ہر الیکشن میں ایسے آتے کوئی نہ کوئی تو آتا ہے گراتے بھلیں میرے کو انہیں کیا ہم معلوم یہ شہر میں اب الحمدللہ ایسی فضا تیار ہو گئی ایک رات پہلے تک کچھ الگ سوچتا ہے صبح جیسے ہی فجر پڑ کے باہر میں کہا نکر بابا پتنگ کوئی مارو اپنی پتنگ ہے اپنی پتنگ کو اڑاؤ الحمدللہ میرے بھائیوں آج کیا وجہ ہے کہ دس ایسے راجعہ ہے جہاں سے ایک بھی مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا اور یہ آپ کے بیچ آ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک نو تھا ایک اس کو یہاں پر گرانا ہے اگر میں گنگا مکہ اور بہرا رہتا تو کوئی داخل نہیں لیتا آپ بولتا چلنے دو لیکن انہیں ایک بات پتا چلی ہے کہ پچھلے بیس سالوں سے پارلمنٹ کے اندر اکیلا میرے بھائی بیریسٹر اسد الدین اویسی صاحب اکیلے مخابلہ کرتے تھے اب تکلیف یہ ہے کہ یہ آیا ہے تو یہ بھی بہت بولتا ہے بھئیہ اور بولتا ہی نہیں ہے اسد بھائی جب بولتے ہیں اور وہاں سے بھاجب کا یہاں سے کانگریس کا وہاں سے راشتہ وادی کا یہاں سے شف سینہ کا جب اسد صاحب کو ٹوکتے ہیں تو امتیاز جلیل پیچھے جا کر بیٹھتا ہے اور ان کو کیا کہتا ہے ارے چل بیٹھ رہے بیٹھ ساری تکلیف اسی بات کی کہ کیسے اکلوتا ایک خضم نہیں ہو رہا تم کو کیا وجہ ہے کیا وجہ ہے تمہاری اس سے تو اچھے ہمارے کہاں ہیں وہ صاحب خان صاحب صاحب کھڑے رہا پتن اڑا کچھ دن پہلے کے ان کے انٹرویو دیکھ رہا تھا میں ایک کوئی ڈر جا رہا تھا جو کھڑے رہا تھا بول رہا میرے سے مقابلہ ہے ہی نہیں میں بولا ایر میں کھڑے گئی کو رہ رہا ہوں میرے سے مقابلہ کسی کے ساتھ میں یہ کر کے میرے بھائی میں آپ لوگوں سے صرف اتنا التجا کرنے کے لیے آیا ہوں اسسا صاحب کل بھی رہیں گے انشاءاللہ کل دو جلسے ہیں ایک تو بالوج میں شام میں پانچ سے ساتھ اور دوسرا جلسہ ریلوے سٹیشن پہ موئل علم سکول کے پاس اس گراؤنڈ کے اوپر ہے تو آپ سبی سے التجا ہے کہ اس گراؤنڈ کے اوپر آپ دونوں جلسوں میں شریک رہیے گا آج چونکہ اتنے زیادہ ہمارے پاس مہمان تھے بہت سارے مخرد تھے اور مجھے موقع دینا ہے میرے خواہد بیرسٹر حسد الدین اویسی صاحب کو تو آج جہاں پر چھوڑ کر جا رہا ہوں انشاءاللہ کل وہاں سے کنٹینیو کروں گا آج صرف آدھا ہی حساب نکالا ہوں کل پوری بجا کے جاؤں گا تمہاری انشاءاللہ بہت بہت شکریہ